باب الجنائز باب الجنائز کتاب السولات ختم ہونے والی ہے اور تمام نمازیں بیان ہو گئیں اب سب سے آخر میں صاحبِ ہدایہ سولاتِ جنازہ بیان کریں گے نمازِ جنازہ پڑھنے کا طریقہ نمازِ جنازہ تو چونکہ انسان پر انسان کی آخری حالت جو ہے اس دنیا میں وہ موت ہے اس لیے اس نماز کو سب سے آخر میں ذکر کیا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آخر میں تو صاحبِ ہدایہ جو ہے کہ آخر میں صاحبِ ہدایہ تو باب السولاتِ کعبہ لے کر آئے ہیں باب الجنائز تو آخر میں نہیں ہے جواب یہ کہ باب السولاتِ کعبہ کو صاحبِ ہدایہ نے آخر میں تبرکاً ذکر کیا ہے آخر میں تبرکاً ذکر کیا ہے وطورِ برکت کے تاکہ کتاب السولات کا اختتام اس پر ہو جائے تاکہ اس پر کتاب السولات کا اختتام ہو جائے اس لیے آخر میں اس کو ذکر کر دیا وجہ سمجھ میں آئی بھئی کہ اس کو کیوں مؤخر کیا بطورِ برکت کے بھئی تاکہ کتاب اس فولات کا اختتام اس پر ہو جائے اور یہ جنائز یاد رکھئے یہ جمع ہے جنازتن اور جنازتن کی جیم کے فتحے کے ساتھ بھی یہ لحظ ہے اور جیم کے کسرے کے ساتھ بھی جنازتن بھی اور جنازتن بھی اور علامہ ابو سعود جنہوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے احتبار سے عظیم تفسیر لکھی ان کے عدبی نکات میں سے ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کسی نے ان سے پوچھا کہ مَلْفَرْقُ بَيْنَ الْجَنَازَةِ وَالْجِنَازَةِ تو عجیب جواب دیا انہوں نے فرمانے لگے الْعَالِ لِلْعَالِ وَسَّافِلْ لِسَّافِلْ اوپر والا اوپر والے کے لیے نیچے والا نیچے والے کے لیے تو جنازہ دیکھئے اس میں جیم پر زبر ہے اوپر ہے تو یہ اوپر والی چیز یعنی میت کے لیے ہے اور جنازہ اس میں جیم کے نیچے کسرہ ہے تو یہ نیچے والی چیز یعنی چار پائی کے لیے ہے جس پر میت پڑی ہو تو یہ فرق ہے جنازہ کس کے لیے ہے میت کے لیے اور جنازہ کسے کہتے ہیں وہ چار پائی جس پر میت پڑی ہو لیکن بارحال یہ دونوں ایک گوترے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں میت ہی کو جنازہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح چار پائی کو جنازہ بھی کہہ دیتے ہیں فرق سمجھ میں آ گیا بھئی اور تو یہاں عنوان جو ہے باب الجنائز ذکر کیا دراصل اس کے اندر صاحب ہی دایا نماز جنازہ کو ذکر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری ذکر کریں گے اس لیے اس کا نام باب الجنائز رکھا بھئی کہ کسی شخص کی موت کا وقت آئے تو کیا کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کو غسل کیسے دیا جائے گا پھر اس کو کفن کیسے دیا جائے گا وغیرہ یہ سب چیزیں ذکر کریں گے تو اس لیے اس کا عنوان باب الجنائز رکھا انہوں نے دیکھئے اب کتاب پر جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تھے کوئی شخص مرنے لگے تو عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے وہ مرنے لگا ہے تو کہتے ہیں جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو متوجہ کر دیا جائے قبلے کی طرف دائیں پہلو پر دائیں پہلو پر لٹا کر اس کا رخ کس طرف کر دیا جائے قبلے کی طرف کر دیا جائے جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے اور علماء نے اس کی علامات بیان کی ہیں کہتے ہیں جس وقت کسی آدمی کا سانس اکھڑ جائے سانس تیز تیز چلنے لگے اور ناکھ ٹیڑی ہو جاتی ہے کچھ انسان کی اور کنپٹیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں تو اس وقت پھر سمجھ جائیں کہ اس شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت اس کے پاس انچی آواز سے انسان کلمہ پڑھنا شروع کر دے بھئی شہادتین پڑھنا شروع کر دے اس کے سامنے لیکن اس کو کہے نہ پڑھنے کا بھئی انچی آواز سے تو پڑھے انسان یہ شہادتین لیکن اس کو نہ کہے حکم نہ دے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو اس لیے کیونکہ یہ وقت بڑی سختی کا ہے بھئی بڑی ہی شدید تکلیف کا وقت ہے یہ بہت شدید تکلیف کے کہتے ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں موت اتنی سخت ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک خاردار شاہ ہو کانٹوں والی شاہ ہو اور اس کے اوپر کوئی نرم و نازک باریک سا ریشنی رومال یا کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تو اب اس رومال یا کپڑے کو کھینچا جائے گا تو یقیناً وہ تار تار ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو اسی طرح روح جو ہے بدن کے ایک ایک حصے سے اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے ایک ایک حصے سے تو بڑی تقریف کا عالم ہوتا ہے اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حدیث علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ ایک مردے کو زندہ کیا اور اسے پوچھا کس حال میں ہو تو وہ مردہ کہنے لگا کہ میرے انتخال کو تین سو سال گزر چکے ہیں لیکن موت کے وقت جو تکلیف آئی تھی اسے آج تک میں نہیں بھلا سکا اس کی تلخی اور کڑواہت ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں تو اتنا سخت وقت ہوتا ہے تو لہٰذا اس وقت اس کو حکم نہ دے کہ کلمہ پڑھو یا شہادتین پڑھو بلکہ اس کے سامنے اونچی آواز سے یہ پڑھتا رہے تو شاید وہ بھی سن کر پڑھ لے سن کر پڑھ لے اور جب ایک دفعہ پڑھ لے تو پھر بار بار اس کو تلخیم کرنے کی ضرورت نہیں بس ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہو گیا تاکہ اس کا آخری کلام کیا ہو جائے یہی کلمہ ہو جائے یہی شہادتین پر ہو جائے اور ہاں اگر اس کے بعد اس نے پھر کوئی اور کلام کر لیا تو پھر دوبارہ اسی طرح کریں تاکہ اس کا آخری کلام وہ شہادتین ہو جائے یہ بھی یاد رکھئے بھئی کہ اگر اس حالت میں اس جانکنی کی حالت میں اگر اس کے مو سے کوئی کفریہ کلمہ نکل آئے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور یہ نہ سوچے کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے بلکہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ موت کی بے انتہا شدت کی وجہ سے اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہی بھئی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہی اور جب عقل ٹھکانے نہ رہے انسان کی تو پھر اس وقت کے اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں بھئی تو نہ اس کی طرح توجہ کرے نہ کسی اور کو بتلائے بھئی بلکہ بعد میں بھی اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہے بھئی مغفرت کی دعا کرتے رہے اور نیس اس وقت میں جبکہ اس کی روح نکر رہی ہے سورہ یاسین اس کے پاس پڑھی جائے کیونکہ اس سے بھی موت میں آسانی ہو جاتی ہے بھئی دیکھئے اب کتاب پر جب کسی شخص کی موت سا وقت آ جائے تو اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے قبلے کی طرف اس کو متوجہ کر دیا جائے کس پر قیاس کرتے ہوئے قبر میں رکھنے کی حالت پر یعنی قبر میں انسان کو اسی طرح رکھا جاتا ہے دائیں پہلو پر کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو تو لہذا یہاں پر بھی اس کو دائیں پہلو پر لٹا دیں گے لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ أَشْرَفَ عَلَى الشَّيْخَ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا بھئی کیونکہ وہ اس قبر کے قریب ہو گیا ہے تو لہذا اسی حالت جس حالت میں قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اسی حالت پر اس کو لٹا دیا جائے بھئی جب موت کا وقت آئے تو مرنے والے کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹا دینا چاہیے بھئی اور اگر سیدھا لیٹا ہوا ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ پاؤں قبلہ رخ کر دیے جائیں اور سر کے نیچے کوئی اونچہ تکیہ وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ چہرہ اس کا قبلے کی جانب ہو جائے سیدھا لیٹا ہو اور چہرہ کس طرف ہو جائے قبلے کی طرف تو یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر اس سے دائیں پہلو پر لٹانے سے یا اس طرح لٹانے سے کہ اس کا سر کے نیچے اونچہ تکیہ رکھ دیا جائے چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اس میں اگر اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے بھئی والمختار فی بلا دین الاستلقاؤ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اور مختار جو ہے زیادہ پسندیدہ جو ہے ہمارے شہروں میں یعنی ہمارے علاقے میں الاستلقاؤ چت لٹانا ہے بھئی یعنی کمر کے بل سیدھا لٹانا ہے تو اس کو اختیار کیا گیا ہے لِأَنَّهُ اَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ اس لیے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے روح کے نکلنے کے لیے یعنی اس میں انسان کے روح آسانی سے نکل جاتی ہے تو سیدھا لٹایا جاتا ہے وَالْأَوَّلُ هُوَ السُنَّتُ اور اول طریقہ جو ہے وہی سنت ہے یعنی سنت وہی طریقہ ہے کہ کس پہلو پر لٹایا جائے دائیں پہلو پر وَلُقِنَ الشَّحَادَتَيْن اور اس کو شہادتین کی تلقین کیجئے لِقَوْ لِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِنُ مَوْتَاكُمْ إِشَحَادَتَى اللَّحِ إِلَّا اللَّحِ اور اس کو شہادتین کی تلقین کیجئے بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ تم لوگ تلقین کرو اپنے مردوں کو لا الہ الا الہ کی شہادت کی لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو تو آپ کہیں گے یہاں پر تو صرف توحید کی جو شہادت ہے اس کی تلقین کا ذکر آرہا ہے حدیث میں تو یاد رکھئے شہادت رسالت جو ہے وہ اس کے تابع ہے جب اس کا ذکر آ گیا تو طبعاً اس کا بھی ذکر آ گیا اور نید اس لیے بھی اس لیے کیونکہ صرف توحید یہ تو نجات کیلئے کافی نہیں جب تک حضور علیہ السلام کے رسالت کا اقرار نہ کیا جائے تو بہرحال یہاں پر مقصد یہ کہ اس کا آخری کلام یہ بن جائے بھئی آخری کلام کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی موت کے اوقت کلمہ نصیب فرمائے گئے تو یہ تلقین کرو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو حدیث کے اندر آیا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ تم اپنے مردوں کو کیا کرو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَالْمُرَادُ الَّذِي خَرُوبَ مِنَ الْمَوْتِ مردے سے مراد مردہ نہیں ہے بلکہ وہ شخص مراد ہے جو مرنے کے قریب ہے تو چونکہ وہ مرنے ہی والا ہے اس لئے پہلے سے اس کو کس لفظ سے تعبیر کر دیا گیا مردے کے لفظ سے تو مردے سے مردہ نہیں مراد بھی کیونکہ اس کو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بھی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ الَّذِي خَرُوبَ مِنَ الْمَوْتِ مراد اس سے وہ شخص ہے جو موت کے قریب ہو کس سے موتا کن موتا کن اپنے مردوں کو تو اس مردے سے کیا مراد ہے جو مرنے کے قریب ہو بھی فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِخْيَاهُ وَغُمِزَعَيْنَاهُ جب وہ مر جائے تو شُدَّ لِخْيَاهُ تو اس کے جبرے باندھیے جائیں وَغُمِزَعَيْنَاهُ اور اس کی دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِخْيَاهُ جب وہ مر جائے تو اس کے دونوں جبرے باندھیے جائیں بھئی بھئی جبرے دو ہیں انسان کے ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا اس جس میں اوپر والے دانت لگے ہیں اور ایک حصہ نیچے والا جس میں نیچے والے دانت ہیں تو ان کو باندھیا جائے بھئی ان کو باندھیا جائے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مرتے وقت ابھی تو جسم نرم ہے لیکن تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو مرنے والے کا جسم سخت ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے تو یہ نہ ہو اسی حالت میں اس کا مو کھلا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کا بدن اکڑ جائے تو بڑی بری شکل اس کی دکھائی دے گی لہٰذا ابھی سے اس کو باندھیا جائے تاکہ مو صحیح حالت پر رہے بھئی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی کے نیچے سے ایک پٹی گزار کر سر کے اوپر اس کو گرا دے دی جائے بھئی سر کے اوپر تو کہتے ہیں فئیدہ مات شدہ لخیہو جب وہ مر جائے تو اس کے دونوں جبروں کو باندھیا جائے وَهُمِزَعَيْنَاهُ اور اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا جائے دونوں آنکھیں بھی بھئی دونوں بند کر دی جائیں اور اسی طرح یاد رکھئے اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو بھی آپس میں باندھیا جائے بھئی پاؤں کے انگوٹھوں کو تاکہ پاؤں سیدھے رہیں اس کے بھئی اور یہ جو شخص پٹی باندھ رہا ہے آنکھیں بند کر رہا ہے وغیرہ اس کو بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھتا رہے بھئی پٹی باندھتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ تو کہتے ہیں اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں بیدالی کا جارت توارسو اسی پر توارس جاری ہے یعنی اسی پر عمل ہوتا چلا آیا ہے آج تک سم فیہ تحتینہو فیستحتنو پھر اس کے اندر اس مردے کو اچھا بنانا ہے تو یہ پسند دیدہ ہوگا اسی کیونکہ اگر آنکھیں کھلی رہیں گی مو کھلا ہوا ہوگا تو پھر تو بڑی خوفناک صورت اس کی بن جائے گی کچھ وقت گزرے گا لہٰذا اس میں اس کی صورت کو اچھا بنانا ہے لہٰذا ایسا کرنا مستحسن ہوگا بھئی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ پھر جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے بھئی کوئی اگربتی وغیرہ یہ اس کے پاس جلا دی جائیں اور نیس اس کے پاس کوئی شخص جنابت کی حالت والا اس کے پاس نہ رہے بھئی اسی طرح خیض و نفاظ کی حالت میں جو عورتیں ہیں وہ اس کے پاس نہ رہیں اور اسی طرح اس کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن نہیں پڑھنا چاہیے بھئی ہاں جب میت کو غسل دے دیا جائے پھر اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں فصل فی الغسلی یہ فصل ہے غسل میت کے بیان میں بھئی یاد رکھو مرنے والے کو غسل دینا یہ زندوں پر فرض ہے بھئی مرنے والے کو غسل دینا یہ زندوں پر فرض ہے اور بغیر اس کے نماز جنازہ صحیح نہیں اگر کسی کو غسل دیئے بغیر یہ اس پر نماز جنازہ پڑھ ہی گئی تو یہ نماز جنازہ درست نہیں ہے بھئی لہٰذا غسل دے کر پھر دوبارہ اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور اگر اس کو اسی طرح دفنا دیا گیا ہے تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے بشرتے کہ ابھی میت گلی نہ ہو پھولا پھٹا اس کا جسان نہ ہو تو اس وقت تک اس کی قبر پر پھر نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے تو پہلے جب اس کو بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی تو وہ صحیح نہ ہوئی کیونکہ اس وقت غسل دینا ممکن تھا پھر بھی ویسے ہی پڑھی جا رہی ہے نماز جنازہ لہذا یہ صحیح نہ ہوئی اور اب تو چونکہ اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اب تو ممکن نہیں اس کو غسل دینا لہذا اب صحیح ہو جائے گی نماز جنازہ جب قبر پر پڑھ ہی جائے گی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ مرد کو مرد غسل دے گا اور عورت کو عورت غسل دے گی تو کہتے ہیں فصلن فی الغسل یہ فصل ہے غسل یعنی غسل میت کے بیان میں فَإِذَا عَرَادُ غَسْلَهُ وَزَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ لِيَنصِبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَإِذَا عَرَادُ غَسْلَهُ پس جب وہ ارادہ کریں غسْلَهُ میت کو غسل دینے کا وَزَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ تو رکھ دیں اس کو عَلَى سَرِيرٍ کسی تختے پر بَإِذَا عَرَادُ غَسْلَهُ اس کو غسل پڑھنا بھئے غسل نہیں پڑھنا اور یہ ذابطہ غالباً میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں صاحب جوہرہ جنہوں نے قدوری کی اشارہ لکھی ہے قدیم شرح ہے قدوری کی سینکڑوں برس پرانی وہ یہ ذابطہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب یہ غین سین لام یہ غسل مادہ یا غسل مادہ جو ہے جب اس کی اضافت جب اس کی اضافت غیر مغصول کی طرف ہو تو غین پر پیش پڑھیں گے اور جب اس کی اضافت مغصول کی طرف ہو تو غین پر زبر پڑھیں گے یعنی غسل پڑھیں گے جب اس کی اضافت کس کی طرف ہو غیر مغصول کی طرف تو کیا پڑھیں گے پیش یعنی غسل پڑھیں گے اور جب اس کی اضافت مغصول کی طرف ہو تو کیا پڑھیں گے غسل بھئی دیکھئے جمعہ کی طرف ذرا اضافت کریں اضافت کی صورت بیان ہو رہی ہے جب یہ لحظ مضاف واقع ہو اور آگے اس کے مضافنی لے آئے اب مجھے بتائیے بھئی ایک مقام پر ایک لفظ لکھاوا ہے غین سین لام اور آگے لفظ ہے الجمعہ تو اب آپ کیا پڑھیں گے غسل جمعہ یا غسل جمعہ ہاں شابت غسل جمعہ پڑھیں گے اس لیے کیونکہ اس مادے کی اضافت ہو رہی ہے جمعہ کے لفظ کی طرف اور جمعہ تو مغصول نہیں ہے جمعہ کو دھویا جاتا ہے یا یہ غسل کا وقت ہے یہ وقت کا نام ہے تو لہٰذا یہاں اضافت غیر مغصول چیز کی طرف ہوئی اور اس وقت غین پر پیش پڑھا جاتا ہے اور اگر اضافت مغصول کی طرف ہو تو پھر غین پر زبر پڑھیں گے جیسے یہاں پر غسل کا لفظ ہے اور آگے المیت ہے میت بھئی تو کیا پڑھیں گے غسل میت یا غسل میت غسل میت کیونکہ میت مغصول ہے اس کو غسل دیا جائے گا اس کو دھویا جائے گا تو یہاں غسل پڑھیں گے اسی طرح اگر لفظ لکھاؤ غین سین لان اور آگے لفظ الجنابت تو کیا پڑھیں گے غسل جنابت یا غسل جنابت غسل جنابت بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ جنابت مغصول نہیں ہے اور اسی طرح اگر غسل لکھا ہو اور آگے اسوب کا لفظ ہو تو غسل سوب پڑھیں گے یا غسل سوب پڑھیں گے غسل سوب کیونکہ سوب مغصول ہے اس کو دھویا جاتا ہے تو ذابطہ کیا ہوا اگر غیر مغصول کی طرف اس لفظ کی اضافت ہو تو غین پر زمہ پڑھیں گے اور اگر مغصول کی طرف اضافت ہو تو فتخہ پڑھیں گے اس پر غسل پڑھیں گے بھئی تو یہاں دیکھئے فَإِذَا عَرَادُ غسلہو ہاں ضمیر میت کو راجے ہے تو میت کی طرف یہ اضافت ہوئی لہذا غسل پڑھیں گے فَإِذَا عَرَادُوا غَسْلَهُ پس جب وہ لوگ ارادہ کریں اس میت کو غسل دینے کا وَزَعُوهُ تو رکھ دیں اس کو کسی تختے پر لِيَمْ سِبَلْ مَا اُعَنْهُ تاکہ پانی اس سے بہ جائے وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَتًا اور ڈال دیں اس کی شرمگاہ پر خِرْقَتًا کوئی کپڑے کا ٹکڑا اقامتاً لی واجب اس سطر قائم کرنے کے لئے سطر کے واجب کو وہ سطر جو کہ واجب ہے اس کو قائم کرنے کے لئے کیونکہ سطر یعنی پردہ پوشی واجب ہے اس کو قائم کرنے کے لئے اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیا جائے گا وَيُقْتَفَى بِسَطْرِ الْعَوْرَتِ الْغَلِيزَةِ ہوا صحیح اور اتفاق کیا جائے گا عورتِ غلیزہ کے سطر پر ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے تیثیراً آسانی کے لئے بعض روایات میں آیا کہ جیسے زندہ کا سطر تھا ناف کے نیچے سے لے کر بھٹنوں تک اس سارے حصے پر کیا کر دیا جائے کپڑا ڈال دیا جائے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں اس سارے سطر کو ڈھاپنا ضروری نہیں ہے بلکہ عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ کو ڈھاپ دینا صرف کافی ہے بھئی صرف شرمگاہ کو اس کے ڈھاپ دینا اور اس پر کپڑا ڈال دینا کافی ہے باقی حصہ جو رانے ہیں اور گھٹنے ہیں ان کو ڈھاپنا ضروری نہیں ہے بھئی کیونکہ اگر یہ سارا حصہ ڈھاپا ہوا ہوگا تو پھر غسل دینے میں مشکل ہوگی تو شرمگاہ کو ڈھاپ دیا جائے یہ کافی ہے اور اسے غسل دینے میں آسانی ہوگی بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی غسل کا طریقہ بھئی یاد رکھئے بھئی مفتصراً میں پہلے بیان کر دیتا ہوں آگے پھر صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے بھئی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو سب سے پہلے جو ہے استنجا کروایا جائے گا بھئی اس کو تختے پر لٹا دیا اور اس کے بعد اس کو استنجا کروایا جائے گا پہلے تو پہلے اس کے پیٹ کو آہستہ سے ملیں اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلے تو اس کو دھو دیا جائے اور اسے استنجا کروا دیا جائے اور یہ بھی یاد رکھئے استنجا کرواتے ہوئے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا بلکہ ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ چڑھا لیں گے کپڑے کی تھیلی یا کوئی دستانہ وغیرہ ہو اس کے ساتھ اس کو استنجا کروا دیا جائے گا بھئی استنجا کروا دیا جائے گا اور اس میں بھی پہلے مٹی کے ڈھیلے سے ہو اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ بھئی پانی کے ساتھ پھر اس کے بعد پھر اس کو وضو کروایا جائے گا بھئی تو پھر اس کو وضو کروایا جائے گا اور وضو میں یاد رکھئے صرف وضو کے فرائض پورے کیے جائیں گے یعنی چہرہ اس کو دھولوا دیا جائے گا اور ہاتھ پہنیوں تک دھو دیں گے سر کا مسہ کروا دیں گے اور اس کے پاؤں کو دھو دیا جائے گا بھئی ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اس کے اور اسے کلی بھی نہیں کروائی جائے گی کیونکہ اگر ناک میں پانی ڈالیں گے پھر اس کا نکالنا آسان نہیں اسی طرح موں میں پانی ڈال دیا تو پھر نہیں نکال سکتے لہذا ناک میں بھی پانی نہیں ڈالیں گے اور موں میں بھی پانی نہیں ڈالیں گے ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا روئی اس کو گیلا کر کے اس کے مسوروں وغیرہ پر اور دانتوں پر پھے دیا جائے اس پر کپڑے وغیرہ اور اسی طرح اس کے ناک میں بھی پھے دیا جائے یہ کرنا جائز ہے بھئی یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں یہ اس صورت میں جب مرنے والا جنابت کی حالت میں نہ ہو اور اگر علم ہے اس کے جنابت کی حالت میں تھا پھر یہ کرنا واجب ہے بھئی کہ اس کے موں میں اور اسی طرح اس کے ناک میں کیا کیا جائے تر کپڑے کو لگایا جائے اچھی طرح یہ پھر واجب ہے بھئی واجب بھئی کیونکہ جیسے غسل میں غسل جنابت میں کیا تھا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض تھا تو یہاں بھی اسی طرح ضروری ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھویا جائے گا بھئی اور آگے ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ کہ ختمی کے ساتھ ختمی اس کے ساتھ اس کے سر کو دھویا جائے گا یہ ایک بوٹی تھی یہ ایک بوٹی ہے جس کے ساتھ کہتے ہیں بال وغیرہ پوب اچھی طرح ساف ہو جاتے ہیں اور اگر سابون وغیرہ سے بھی دھو لیا جائے سر کو اور داڑی کے بالوں کو دھو دیا جائے گا اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں غسل دینے لگے ہیں تو اس کے موہ میں ناک میں اور کانوں میں روئی رکھنے بھئی تاکہ پانی اندر نہ جائے بھئی پانی اندر نہ جائے اچھا پھر اس کے بعد اس کے سر اور داڑی کے بالوں کو دھویا جائے گا پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں گے بائیں کروٹ پر تاکہ دائیں جانب اوپر آ جائے بائیں کروٹ پر جب لٹائیں گے تو کون سے کروٹ اوپر آ جائے گی دائیں کروٹ دائیں پہلو اوپر آ جائے گا اور اب اس کے سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائیں گے خوب اچھی طرح تاکہ نیچے تک جو حصہ تختے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں تک خوب اچھی طرح پانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد اسی میت کو اب دائیں پہلو پر اب لٹائیں گے اب بائیں پہلو پر آ گیا اب اس پر تین مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیں گے یہاں تک کہ پانی جو حصہ نیچے ملا ہوا ہے تختے کے ساتھ وہاں تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے بھئی پانی پہنچ جائے پھر اس کے بعد غسل دینے والا اس کو میت کو اپنے ساتھ اس کو بٹھا دے گا میت کو اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے گا اور پھر اس حالت میں آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو ملے نرمی سے اگر کوئی نجاست وغیرہ خارج ہو تو اس کو دھو دے ساتھ کر دے اور بائیں پہلو پر پھر اس کو لٹا دے اور پھر اس کے سارے بدن پر کافور ملا ہوا پانی اچھی طرح ڈالا جائے بھئی کافور ملا کافور یہ خوشبودار مادہ ہے ایک خوشبودار درخت سے نکلتا ہے اس کے پانی کے ساتھ مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے اور اسی طرح اس کے بدن پر بھی لگا جاتا ہے اس خوشبو کو تو اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دے دیا جائے بھئی پھر اس کے بعد کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اس کے بدن کو خوش کیا جائے اور اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کے سر اور داڑی پر سر اور داڑی پر خوشبو لگا دی جائے گی خانوت خوشبو اسی طرح جو اس کے سجدے کے جگہیں ہیں یعنی جن آزا پر وہ سجدہ کرتا تھا پیشانی ناک دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں ان پر کافور لگا دیا جائے گا کافور بھئی اور پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی کیا طریقہ ہوا سب سے پہلے اس کو استنجا کروائیں گے پھر اس کے بعد اس کو کوئی وضو کروائے جائے گا اور پھر اس کے بعد دائیں پہلے بائیں پہلو پر لٹائیں گے تاکہ دائیں پہلو اوپر آ جائے کیونکہ ہر اچھے کام کی پیدا کس طرف سے ہونی چاہیے دائیں طرف سے تو دائیں پہلو پر تاکہ وہ پہلے اس کو دھویا جائے تو اس پورے بدن پر تین مرتبہ پانی ڈال دیں گے خوب اچھی طرح دھو دیا اس کے بعد دائیں پہلو پر لٹا دیں گے اور بائیں پہلو پر تین مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیں گے تو یہ دو دفعہ ہو گیا جانب کو دھویا دائیں طرف کو اچھی طرح اب بائیں جانب کو دھویا دو دفعہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ نرمی سے ملیں گے اور کوئی نجاست وغیرہ نکلے اس کو دھو دیا جائے گا پھر بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر کافور ملا ہوا پانی پورے بدن پر اچھی طرح ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو خوش کر کے اور خوشکو وغیرہ لگا کر پھر کس میں ڈالیں گے پھر اس کو کفن پہنا دیں گے پھر اس کو کفن دیں گے اچھا بھئی دیکھیں اب کتاب پر تو کہتے ہیں وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً اور ڈال دیں اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا اقامتا لیواجب سطر کے واجب کو قائم کرنے کے لئے یعنی تاکہ اس کا سطر چھپا رہے وَيُقْتَفَا بِسَطْرِ الْعَوْرَتِ الغلیزتی اور اتفاق کیا جائے گا عورتِ غلیزہ کے سطر پر عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ ایک تو ویسے سطر ہے نا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک بھئی یہ سارا کیا ہے یہ سطر ہے اور یہ سارا عورت ہے کیا ہے عورت یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے اور عورتِ غلیزہ جو ہے وہ پھر بالخصوص شرمگاہ کو کہتے ہیں تو یہاں اس سارے جگہ کو ڈھاپنا ضروری نہیں بلکہ صرف کس جگہ کو ڈھاپا جائے شرمگاہ کو یہی قول صحیح ہے تیثیرا کس لیے آسانی کے لیے کہ غسل دینے میں آسانی ہوگی وَنَا زَغُوا سِيَا بَهُوا اور اس کے کپڑے اتار دیں لِيُمْكِنَهُمُتْ تَنظِیفَا تاکہ ان کے لیے ساف کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہو جو غسل دینے والے ہیں ان کے لیے ساف ستھرا کرنا ممکن ہو تو اس کے کپڑے اتار دیں گے یعنی کپڑوں سمیت اس کو غسل نہیں دیا جائے ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا بھئی غسل دیا گیا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد ان کو غسل دینے کا وقت آیا تو اب صحابہ آپس میں پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا ان کو بھی عام میتوں کی طرح ان کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جائے گا یا کپڑوں سمیت ان کو غسل دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند تاری فرما دی گئی اور وہ سارے ان سب پر یہاں تک ان سب کے چھوڑیاں ان کے سینوں کو لگ رہی تھیں سب سو گئے اور اسی کیفیت کے اندر ایک پکارنے والے نے پکارا کسی فرشتے نے انچی آواز سے پکار کر کہا کہ حضور علیہ السلام کو ان کے کپڑوں ہی میں غسل دے دو چنانچہ وہ بیدار ہوئے اور پھر حضور علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت ہی حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا البتہ عام لوگوں کو غسل دیتے ہیں ان کے کپڑے اتارے جائیں گے تو کہتے ہیں وَنَزَعُوا سِيَابَهُ لِيُمْكِنَهُمُ تَنزِیفَا اور اس مئیت کے کپڑے اتار دیں گے تاکہ ممکن ہو ان لوگوں کے لئے اس کو ساف ستھرا کرنا وَوَزَّعُوهُ مِنْ غَيْرِ مَزْمَذَتِنْ وَسْتِنْ شَاقٍ وَزَّعَا کے معنی وضو کروانا وَوَزَّعُوهُ اور اس کو وضو کروائیں گے مِنْ غَيْرِ مَزْمَذَتِنْ وَسْتِنْ شَاقٍ بغیر کلی کروائے اور ناک میں پانی ڈالے لِأَنَّ الْوُزُوءَ السُنَّةُ الْاَغْتِسَالِ اس لیے کیونکہ وضو غسل کی سنت ہے تو پہلے کیا کروا دیں گسل دینے لگے ہیں تو پہلے غسل کروا دیں غَيْرَ أَنَّ اِخْرَاجَ الْمَائِمُ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَيُتْرَقَانِ علاوہ اس کے کہ اس سے پانی کا نکالنا ممکن نہیں ہے فَيُتْرَقَانِ تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گے یعنی مَزْمَذَا وَرِسْتِنْ شَاقُ ثُمَّ يُفِيذُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ پھر اس کے اوپر پانی بہائیں گے پانی ڈالیں گے اعتباراً بِحَالِ الْحَيَاتِ قیاس کرتے ہوئے زندگی کی حالت پار زندگی میں جیسے کیا کیا طریقہ تھا غسل کا کہ انسان پہلے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا وَيُجْمَرُ سَرِيرُ هُوِي تَرَا یا یوں پڑھ لیں وَيُجْمَرُ یجْمَرُ پڑھ لیں یا یوں جمَرُ معنی ایک ہی ہے اجمار کہتے ہیں اجمار دھونی دینا بھئی خوشبودار دھونی پہنچانا بھئی خوشبودار دھونی دینا بھئی تو وَيُجْمَرُ سَرِيرُ هُو وِتْرَا اور اس کے جو تخت ہے جس پر اس کو غسل دیا جائے گا اس کو دھونی دی جائے وِتران تاق مرتبہ یعنی تین یا پانچ یا سات مرتبہ کوئی خوشبودار چیز سلگا کر اور اس کے تخت کے گر اچھی طرح چاروں کونوں پر اور پورے تخت کو دھون پہن جائے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ تاق عدد کے ساتھ یعنی تاق عدد کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی کوئی خوشبودار چیز جیسے اگر بچی وغیرہ اس طرح کی چیز یا جو بھی ہو تو خوشبودار دھونا تاکہ اس کے بو وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کے تخت جو ہے اس کو دھونی دی جائے گی تاق مرتبہ اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں لما فیہ من تعظیم المیتی اس وجہ سے کہ اس کے اندر میت کی تعظیم ہے اور تاق مرتبہ کیوں دی جائے گی کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُوتَرُ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وِتْرُنْ يُحِبُّ الْوِتْرَا بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وِتْرَ ہیں تاق ہیں يُحِبُّ الْوِتْرَا اور تاق سے محبت کرتے ہیں تاق عدد کو پسند کرتے ہیں وَيُغْلَلْ مَا اُبِتْسِدْرِ اَوْبِلْحُرْزِ اور اُبالا جائے گا جوش دیا جائے گا پانی کو بِتْسِدْرِ بیری کے ساتھ اَوْبِلْحُرْزِ یا اُشْنان کے ساتھ بھئی جس پانی کے ساتھ میت کو غسل دینا ہے اس پانی کو بیری کے پتے ڈال کر اُبالا جائے گا اس وجہ سے یہ جو پانی جس میں بیری کے پتے ڈال کر اُبالے گئے ہوں اس سے صفائی اچھی طرح حاصل ہوتی ہے یہ محل کو چیل کو خوب اچھی طرح ساپ کرتا ہے تو اس لئے ایسا کیا جائے گا اور نیز اس لئے بھی کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے لاش جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی اور اُبالحرزی یا اُشنان کے ساتھ بیری کے پتوں کے ساتھ اس پانی کو اُبالا جائے یا کس کے ساتھ اُشنان اُشنان یہ بھی ایک بوٹی سے ہے اور اسے سابون کی طرح استعمال کیا جاتا اور اس سے سابون کی طرح صفائی حاصل ہوتی ہے تو ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ پانی کو اُبالا جائے مبالغتا فی تنظیفی صفائی میں مبالغہ کرنے کے لئے یعنی تاکہ خوب اچھی طرح میت پھر اس سے ساب ہو جائے فَإِلَّمْ يَكُنْ اگر یہ نہ ہو تو فَلْمَا الْقَرَاحُ قَرَاح قَاف پر فتحہ ہے فَلْمَا الْقَرَاحُ تو خالص پانی کے ساتھ کس کے ساتھ غسل دے دیا جائے خالص پانی یہ جو عام پانی ہوتا ہے لِحُصُولِ اَصْلِ مقصودی اصلِ مقصود کے حاصل ہو جانے سے کیونکہ عام خالص پانی جو ہے اس سے بھی اصلِ مقصود حاصل ہو جائے گا اور اصل مقصود کیا ہے مرنے والے کو غسل دینا ہے اور وہ اس سے حاصل ہو جائے گا وَيُغْسَلُ رَأْتُهُ وَلِحِيَتُهُ بِالْخِطْمِي اور دھویا جائے گا اس کے سر کو اور اس کی داڑی کو بِالْخِطْمِ ختمی کے ساتھ بھئی یہ بھی ایک بوٹی کا نام ہے ختمی اور اس سے بال وغیرہ خوب اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں اور میں نے بتایا اگر یہ نہ ہو سابن وغیرہ سے دھو دے یہ بھی چھیک ہے بھئی تو کہتے ہیں دھویا جائے گا اس کے سر پر اس کی داڑی کو ختمی کے ساتھ لیا تاکہ یہ اس کے لئے خوب صاف کرنے والا ہو یعنی خوب صفائی اسے حاصل ہو جائے پھر اس کو لٹایا جائے اس کے بائیں پہلو پر کس پہلو پر کیونکہ پہلے کس حصے کو دھونا ہے دائیں پہلو پر دائیں پہلو کو تب ہی دھو سکتے ہیں جب لٹائیں بائیں پہلو پر تو دائیں پہلو اوپر آ جائے گا تو کہتے ہیں پھر اس کو لٹایا جائے اس کے بائیں پہلو پر پھر اس کو دھویا جائے گا پانی اور اس بیری کے ساتھ یہاں تک دکھائی دے کہ پانی جو ہے وہ تحقیق پہنچ گیا ہے کس کے ساتھ تخت کے ساتھ کس میں سے یعنی میت کا وہ حصہ جو تخت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس تک پانی پہنچ جائے بھئی تو اتنا پانی خوب اچھی طرح اس پر ڈالیں پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر پھر اس کو دھویا جائے گا کہ پانی جو ہے وہ تحقیق پہنچ چکا ہے اس حصے کو جو تخت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میت میں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ پہلے بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پر پانی ڈالیں اور پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو پر پانی ڈالیں کہتے ہیں لئے اسے کیونکہ سنت جو ہے وہ ابتدا کرنا ہے دائیں طرف سے بھئی ہر اچھے کام کی ابتدا کس طرف سے ہونی چاہیے دائیں طرف سے اس لئے یہ طریقہ بتلایا گیا اور اس کی اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے کیونکہ ٹیک نہیں لگوائے گا پھر تو میت پھر گر جائے گی لہذا اسے اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے اور ملے اس کے پیٹ کو مسخن رفیقہ نرمی کے ساتھ بھئی یاد رہی یہ جو لفظ ہے نا رفیقہ تو بعض نسخوں کے اندر یہ اسی طرح رفیقن ہے فا کے ساتھ اور بہت سے نسخوں میں رقیقن ہے دونوں جگہ کاف ہیں بھئی کاف اور معنی دونوں اس میں ٹھیک بنتا ہے رفیقن کہیں یا رقیقن مراد کیا ہے کہ کس طرح پیٹ کو ملا جائے نرمی کے ساتھ یہ معنی ہے وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحَنْ رَقِقَ اور ملے اس کے پیٹ کو نرمی سے بھئی یہ کیوں تحر روزن عن تلویس الکفنی کفن کے آلودہ ہونے سے بچنے کے لئے کفن کے آلودہ ہونے سے بھئی اس لئے اس کے پیٹ کو ملا جائے گا تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو اس کے بدن سے نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کفن کیا ہو جائے آلودہ ہو جائے گندہ ہو جائے تو تحر روزن عن تلویس الکفنی بچنے کے لئے کفن کے آلودہ ہونے سے فَإِنْ خَرَجَ مِنْ حُشَئِ اُنْ غَسَلَهُ پس اگر اس میئے سے کوئی چیز نکلے یعنی پیٹ کو آہستہ ملا اگر اس سے کوئی چیز پکھانا وغیرہ نکلا خَسَلَهُ تو اس کو دھو دے وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ وَلَا غُضُوْهُ اور اس کو غُسَل اور غُضُو دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں پیٹ کو آہستہ ملا بھئی اسے نجاست نکلی تو اب اس کے بعد دوبارہ وضو کروانے اور پھر غُسَل کو لٹانے کی ضرورت نہیں بھئی کیوں نہیں ضرورت نجاست بدن سے خارج ہوئی ہے تو دوبارہ وضو ہونا چاہیے دوبارہ غُسَل ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئی لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِنَّفْسِ اسی لیے کیونکہ غُسَل جو ہے اس کو ہم نے نفس سے جانا ہے حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ میت کو کیا کرنا چاہیے غُسَل دینا چاہیے ورنہ تو مردہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہے اس کو غُضو اور غُسَل کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کو غُضو اور غُسَل کی حاجت نہیں ہے البتہ چونکہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے نفس سے ہمیں پتا چلا کہ مرنے والے کو غُسَل دینا زندوں پر فرض ہے اور وہ فرض ہم ایک مرتبہ ادا کر چونکہ ایک دفعہ غُسَل اس کو دے دیا گیا ہے دلیل سمجھ میں آئی گئی لِأَنَّ الْغُسَلَ عَرَقْنَاهُ بِالنَّفْسِ وَقَدْحَسَلَ مَرْرَتَانِ اس لیے کیونکہ یہ غُسَل جو ہے اس کو ہم نے نفس سے یعنی حدیث سے جانا ہے وَقَدْحَسَلَ مَرْرَتَانِ اور تحقیق یہ ایک مرتبہ حاصل ہو چکا ہے سُمَّيَنْ شُفُهُ بِسَوْ بِن پھر اس کو خوشک کر دے نَشَفَيْنْ شُفُهُ کے معنی خوشک کرنا پہنچ دینا سُمَّيَنْ شُفُهُ بِسَوْ بِن پھر اس میت کو کسی کپڑے سے پہنچ ڈالے اس کو خوشک کر دے قَيْلَا تَبْتَلَّ اَقْفَانُهُ تاکہ کہیں اس کے کفن گیلے نہ ہو جائیں وَيَجْعَلُهُ عَيْلْمَيِّتَ فِي اَقْفَانِهِ اور پھر دال دے اس مرنے والے کو فِي اَقْفَانِهِ اس کے کفنوں میں یعنی اس کے کفن ٹھر اس کو پہنا دے وَيَجْعَلُ الْحَنُوتَ عَلَى رَأَسِهِ اور ڈال دے حنوط حنوط خوشبو بھئی یہ خوشبو کا نام ہے کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأَسِهِ وَلْلِخْيَتِهِ اور حنوط خوشبو جو ہے اس کے سر اور داڑی پر لگا دی جائے وَالْقَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ اور کافور خوشبو لگا دی جائے عَلَى مَسَاجِدِهِ اس کے اس کے سجدوں کی جگہ مساجد جمع ہے مسجد کی سجدے کی جگہ بھئی جو ہے تو اس کے سجدوں کی جگہ سجدے کے آزا پر کافور لگا دیا جائے لِأَنَّ تَطَيِّبَ سُنَّتٌ اس لیے کیونکہ خوشبو لگانا یہ سنت ہے وَالْمَسَاجِدُهُ عَلَى بِزِّيَادَةِ الْقَرَامَتِ اور سجدے کے آزا جو ہیں وہ زیادہ لائق ہیں کرامت کے یعنی وہ زیادہ احترام کے لائق ہیں تو ان پر خوشبو لگا دی جائے کافور بھئی سمجھ میں آئے بھئی میں نے بتلایا کہ کافور خوشبودار درخت ہے اور اسی سے ایک مادہ حاصل ہوتا ہے شفاف سا وہ خوشبودار مادہ کافور کہلاتا ہے وَلَا يُصَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحَيَتُهُ اور سکنگی نہیں کی جائے گی مرنے والے کے بالوں میں اور اس کی داڑی میں وَلَا يُقَسُ زُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ اور کاٹے نہیں جائیں گے اس کے ناخن اور نہ اس کے بال لِقَوْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنہا عَلَامَةً سُونَ مَيْتَكُمْ بوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کے آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عَلَامَةً سُونَ مَيْتَكُمْ کس وجہ سے تم اپنے مردے کے پیشانی کے بال کھینچتے ہو تم اپنے مرنے والے کے پیشانی کے بال کیوں کھینچ رہے ہو بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت جس کا انتقال ہو چکا ہے بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں اس کے بال کنگی کر رہی ہیں تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ تم کیوں اپنے مردے کی پیشانی کے بال کھینچ رہے ہو یعنی اس کو کس کے ساتھ تعبیر فرمایا کنگی کرنے کے کنگی کرنے کو کس سے تعبیر فرمایا پیشانی کے بال کھینچنے کے ساتھ تعبیر فرمایا بھئی یعنی ناپسند فرمایا اس کو تو نفع انسو کے معنی ہوتے ہیں یہ پیشانی کے جو آگے کے بال ہیں ان سے پکڑ کر کھینچنا بھئی اور علام یہ علا جارہ ہے بھئی علا علا یا کے ساتھ لکھتے ہیں نا آیا کی صورت میں اسی کے ساتھ میم آیا تو علف کے ساتھ لکھ دیا گیا اور یہ ما جو ہے نا ما ما استفامیہ ہے بھئی اور اس پر حرف جرد اب جاکل ہو جائے تو اس کا علف گر جاتا ہے آپ نے پڑا ہے جیسے قرآن میں بھی ہے عم ما یتساءلون اصل میں کیا تھا عم ما یتساءلون تو وہ علف جیسے وہاں گر گیا یہاں پر بھی علف گر گیا تو از عائشہ فرمانے لگیں علامتن سونہ میتکم کس وجہ سے تم اپنے میت کے پیشانی کے بال کھینچ رہے ہیں ولی انہا دی دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبہ ہدا ایک تو یہ نقلی دلیل آگئی کنگی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِزْزِينَتِ اور نید اس لئے کیونکہ یہ چیزیں زینت کے لئے ہیں یہ بالوں کا اور داڑی کا کنگی کرنا اور ناخنوں اور بالوں کا کاٹنا یہ زینت کے لئے ہیں وَقَدْ اِسْتَغْنَا الْمَيِّتُ عَنْهَا اور مرنے والا ان سے بے نیاز ہو چکا ہے وَفِي الْحَيِّ قَانَ تَنْظِيفًا لِجْتِمَاعِ وَسَخِ تَحْتَهُ اور زندہ کے اندر یہ جو بالوں کا کنگی کرنا اور ناخنوں اور بالوں کا کاٹنا وغیرہ ان میں سے ہر ایک زندہ کے اندر کانَ تَنْظِيفًا یہ کس لئے تھا؟ کانَ تَنْظِيفًا صفائی کے لئے تھا لِجْتِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْتَهُ اس وجہ سے کہ ان کے نیچے میل جمع ہو جاتا ہے بھئی زندہ شخص وہ اپنے ناخن بھی کاٹتا ہے اور بال بھی کاٹتا ہے اس وجہ سے کہ ان کے نیچے کیا جمع ہو جاتا ہے؟ میل جمع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ ان کو وقتاً فوقتاً کاٹتا رہتا ہے مرنے والے کے جو ہے وہ اس کے ناخن اور بال نہیں کاٹے جائیں گے تو کہتے ہیں وَفِلْحَيِّقَانَ تَنْظِيفًا لِجْتِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْتَهُ تو زندہ کے اندر یہ ساف کرنے کے لئے ہے اس وجہ سے کہ ان کے نیچے میل جمع ہو جاتا ہے وَفَارَقَ الْخِتَانِ اور یہ ہو گئے خطنے کے مقام کی طرح یہ کس کی طرح ہو گئے؟ خطنے کے مقام کی طرح ہو گئے اور خطنہ تو بل اتفاق مرنے والے کا اگر خطنہ نہیں ہوا تو بعد میں اس کا خطنہ مرنے کے بعد پھر اس کا خطنہ نہیں کیا جاتا تو یہ بال اور ناخن بھی کس کی طرح ہو گئے اسی خطے کے مقام کی طرح اور خطہ تو بالاتفاق مرنے کے بعد نہیں کیا جاتا لہذا جب یہ اس کی طرح ہو گئے بال اور ناخن تو یہ بھی مرنے کے بعد نہیں کاٹے جائیں گے دلیل سمجھ میں آگئے تو زندہ میں اس کو صفائی وغیرہ ان کی نیچے میل جم جاتا ہے اس لئے وہ کاٹتا ہے ان کو لیکن مردہ ان چیزوں سے بینیاد ہو چکا اور اب اسے زیب و زینت کین چیزوں کی حاجت نہیں بھئی تو میں نے بتلایا آپ کو کہ زندوں پر فرض ہے کہ مرنے والے کو غسل دیں بھئی غسل دیں اور یاد رکھئے جو تفصیل بیان ہوئی یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ اور اگر کوئی اس طریقے پر عمل نہیں کرتا صرف میت پر پانی خوب اچھی طرح بہا دیتا ہے تو بھی یاد رکھئے فرض ادا ہو جائے گا اگر صحیح طریقہ یہی ہے مسنون طریقے کی مطابق اس کو غسل دیا جائے لیکن اگر کوئی کیا کر لیتا ہے اچھی طرح اس پر پانی پورے بدن پر ڈال لیتا ہے تو غسل کا فرض ادا ہو جائے گا اور یہ بھی یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کو غسل دیتے ہوئے اگر آپ کوئی بری علامت دیکھتے ہیں مثلا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے خوفناک شورت بن گئی یا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے وغیرہ کوئی بری علامت دیکھیں تو اس کا چرچہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو نہیں بتانا چاہیے بھئی کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے ہاں اگر وہ کوئی علانیہ گناہ کرنے والا شخص تھا مثلا کوئی عورت ہے گانہ گانے والی ہے یا ناشنے والی ہے یا توائف ہے یہ اسی طرح کوئی شخص ہے جو علانیہ گناہ کرنے والا ہے پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں چاہیے بھئی ویسے عام حالات میں کوئی بری علامت دیکھے کسی کو بتانا نہیں چاہیے بھئی اور اگر کوئی اچھی علامت دیکھے مثلا چہرے پر نورانیت ہے یا چہرے پر مسکراہت ہے وغیرہ اس طرح کی کوئی اچھی علامت دیکھے تو وہ پھر مستحب ہے دوسروں کو بتانی چاہیے بھئی مستحب ہے اچھا بھئی میں نے جو آپ کو غسل کی ترتیب بدلائی کہ سر سے پہلے کیا کیا جائے اس کے دائیں پہلو پر تین دفعہ پانی ڈالا جائے گا میت کے اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں پہلو پر تین دفعہ پانی ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹ کو ملا جائے گا اور کوئی نجاست وغیرہ نکلے اس کو ساپ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں پہلو پر کاخور ملا پانی تین دفعہ ڈال دیا جائے گا جبکہ صاحبِ ہدایہ نے جو ہے صرف دو مرتبہ پانی ڈالنے کے بارے میں بتلایا کہ ایک مرتبہ اس کے دائیں پہلو پر پانی ڈال دیا جائے اور پھر بائیں پہلو پر پانی ڈال دیا جائے تو یاد رکھئے فقہا نے یہ دونوں طریقے لکھے ہیں بھئی بعض فقہا نے وہ طریقہ بیان کیا جو صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ پانی تین مرتبہ ڈالا جائے گا تین مرتبہ ڈالنا مسنون ہے تین مرتبہ بھئی اور وہ اسی صورت میں ہے جو میں نے گیان کی کہ پہلے دائیں پہلو پر تین دفعہ پانی ڈالیں پھر بائیں پہلو پر تین دفعہ پانی ڈالیں اور آخر میں پھر دائیں پہلو پر تین مرتبہ کافور ملا ہوا پانی ڈالا جائے بھئی ترتیب سمجھ میں آگئے بھئی اور علماء نے اس طریقے کو ترجیح دی ہے بھئی کہ کم از کم تین دفعہ تاکہ پانی ہو جائے مسنون یہ ہے تین دفعہ ہونا چاہیے تو بہرحال جس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے کبار فقہہ نے دونوں طریقے بیان کیے ہیں بھئی تو یاد رکھیں خوشبو مرد ہے تو اس کے سر اور داڑی دونوں پر وہ حنود خوشبو جو ہے وہ لگائی جائے گی بھئی عورت ہے تو صرف اس کے سر پر خوشبو لگا دی جائے گی بھئی اور اسی طرح اس کے سجدوں کی جو جگہیں ہیں وہاں پر کافور لگا دیا جائے گا بھئی کافور خوشبو غسل دینا یہ زندوں کے ذمہ فرض ہے لہذا اگر کسی کی میت دریا سے ملتی ہے دریا سے ملتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا دریا میں اگر اس کے سارے بدن پر پانی لگا ہے اس میں ان زندہ لوگوں کا کوئی عمل دخل ہے نہیں تو اس کو غسل دینا فرض ہے لہذا اس کو پھر غسل دیا جائے گا ہاں اگر وہ جو دریا سے یہ سمندر سے اس کی میت نکال رہے ہیں وہ اس میت کو نکالتے ہوئے پکڑ کر ایک دفعہ پانی میں حرکت بھی دے دیں اس نیت سے غسل کی نیت سے پھر فرض آدھا ہو جائے گا ویسے فرض آدھا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المراہ اللہ علم بحقیقت الکلہ موسیقا درس موسیقا موسیقا موسیقی